کیا محارکات دیکھ رہے ہیں ان ریسنٹ اٹیکس کے سامنے بہت شکریہ جی دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو ٹارگٹس کا چناؤ کیا گیا ان دہشتگردوں کی جانت سے اور جس کی ٹائمنگ ہے وہ بہت بہت سنگنیفیکنٹ ہے جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں حوالہ دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز سب کے سامنے آ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آج صبح پاک فضائیہ کی ایک تنصیبات کو نقصان پہنچانی کی گئی اور گوادر سے پرسنی کی جانب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان بحریہ کی بھی تنصیبات موجود ہیں تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جو ان کے ٹارگٹس اور ابجیکٹیوز ہیں وہ صرف کوئی ایک سروس تک یا ایک صوبے تک محدود نہیں ہیں اور پاکستان کے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے دوسرا پہلو اس کا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہے وہ تین اعتبار سے بہت کمیفیکنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت چونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے اللیگل جو غیر کہ اس پروسس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش جا رہی ہے اور کچھ جو ملک دشمن قوتیں ہیں جن کے مقاصل ہیں کہ اس پروسس کو پیس فل اور کمپلیٹ نہ ہونے دیا جائے لیکن سب سے تشویشناک بات آج نے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نو مئی کو جو بیانیاں ہمارے دشتگردوں نے اور ملک دشمن قوتوں نے اور بھارت نے مرتب کیا تھا باک فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے آج اسی کا مجھے ایک تھوڑے سے لیول پہ ریوائیول نظر آیا اور انڈیا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اپنے نیوز چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ نائنٹھ میں کی فوٹیج دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ائر فورس کے جہاز جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور اس کو آج صبح کا انسیڈنٹ بتایا جا رہا ہے جی بالکل یہ دیکھیں میں ایک مختصر لیکن جامعہ بات کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آبیسلی ٹیلرزم ہے لیکن آپ ہماری جو اس وقت افغان پالیسی نئی مرتب ہوئی ہے اس میں آپ کو ٹیلرزم کرائیم اور سمگلنگ کا جو گٹھ جوڑ نظر آ رہا تھا اس نیکسس کو بریک کرنا اس وقت انٹرنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اوبجیکٹیو تھا لیکن آج صبح سے جو میڈیا کی ڈومین کے اندر جو بیانیاں اور نیریٹیو مرتب بھارتی آئی پی اڈریسز اور سوشل میڈیا سے کیا گیا حیرانکن بات اور تشویشناک بات یہ تھی کہ ایک بڑی پاکستانی سیاسی جماعت کے کارکن بھی جو ہیں یا اس سے وابستہ افراد بھی سوشل میڈیا پہ اسی بیانیے کو آگے بڑھا رہے تھے تو یہ بہت اہم سوال سادیا ریز ہوتے ہیں کہ کہیں کچھ ملک دشمن قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ایک سیاسی جماعت کے گاب میں ہماری سفوں کے اندر بیٹھ کے ہمیں نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہیں